بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں آتیح بلا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی معلومات کے ساتھ اپلاؤں کی حضرت خدمت ہوں دوستو آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ ایپ بکریوں کے پاؤں بنانے پر آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے جا کر سسکرائب کرنے سسکرائب کے بعد ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پیس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچے جی تو آج کے دن جو ہم نے اپنے فارم پر ضروری کام کیا اس میں بکریوں کے پاؤں کے نیچے سے ناخن کاٹے گئے اس کے میں فیدے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ سال میں یہ عمل آپ کو دو بار چھے ماہ بعد عمل دہرانا چاہیے جو خاص کر کے فارم کی بکریوں ہیں جو بکریوں باہر چرائی پر جاتی ہیں ان کو تو اتنا زیادہ ایشو نہیں آتا وہ چل کے یہ اپنے پاؤں کے ناخن جو نیچے سے ناں وہ ختم کر لیتی ہیں لیکن فارم پر جو بکریوں رہتی ہیں نا ان میں یہ مسئلہ کافی دیکھنے کو آتا ہے مسئلہ کیا آتا ہے کہ بکریوں کے یہ دیکھیں نیچے بکری کے پاؤں کس طرح خراب ہو گئے جو ان کی مطلب صحت کے لیے مطلب بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بکریوں کو بہت زیادہ بماری ہیں جو ہے نا وہ پاؤں کی وجہ سے آتا ہے بکری کو جب بھی ٹھانڈ لگتی ہے وہ پاؤں کی وجہ سے لگتی ہے جو نیچے فرشن کے گیلے ہو جاتے ہیں سردیوں میں تو بکری کے پاؤں میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہیں آپ کو یہ عمل سال میں دو بار دہرانا چاہیے بکریوں یا بکروں کے نا پاؤں بنانے چاہیے یہ آپ خود بھی کٹ سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ خراب ہونے کی صورت میں تو آپ کسی ایکسپرٹ بندے کو بلا کے ان سے یہ پاؤں بنوا سکتے ہیں جو بکری ہیں یا بکری اپنے وزن اگین نہیں کرتے نا ویٹ اگین نہیں کرتے وہ لازمی ایک بار آپ یہ کام کریں ان کے نیچے سے پیر جب تک بکری لیکس فیل نہیں کرے گی وہ اپنا ویٹ اگین نہیں کرے گی کافی لوگ اس چیز کو لے کے مطلب پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور نے وزن نہیں بڑھا رہا وہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیا پرابلم ہو گئی اکثر ہم نے دیکھا کہ جانوروں کے پاؤں نیچے سے بہت زیادہ خراب ہو ایسے درہا ہمارے جانوروں کے پاؤں سردی کی وجہ سے کافی زیادہ خراب تھے آج ہم نے جو عمل ہے نا اسے اچھی طرح دہر آیا گیا آپ نے ٹوٹلی جتنے بھی جانور ہے جس میں بکرییاں بکرے یہ دیکھیں نیچے زمین پر کس طرح ناخن ہی ناخن ہے آج سارے جانوروں کے پاؤں بنائیں گے اس کے کافی زیادہ فیادے آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کسی ایکسپرٹ بندے سے بنائیں اس کا کچھا ناخن نہ کاٹ ہو جائیں اور دوسری خاص بات کا یہ خیال رکھنا ہے جو بکری کبن ہے نا پرائگنٹ آر لاسٹ منت کی اس کے پاؤں خراب ہونے سے بچائے جائے دوسرا مطلب اس کے نا کٹائیں وہ یہ تک بچہ آخری ماہ میں ہوتا بکری کے اوپر کافی زیادہ وزن ہوتا ہے تو پھر پرابلم آتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لاسٹ منت سے آوائیڈ کریں پھر بعد میں جب مرضی بکری کے پاؤں بنا سکتے ہیں تو یہ عمل جو ہے نا یہ قربانی کے بکروں میں بکریوں میں دہراتے رہنا چاہیے اس سے جانور کی صحت بہت مند ہے اور بہت زیادہ بیماریوں سے جانور بچتا آج جتنے بھی جانوروں کے ناخن کاٹے ہیں آج ہم نے دیکھا وہ کافی خود کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں چندے میں انہیں کافی زیادہ اکثر جانوروں کی ٹانگیں بھی ناخنوں کی وجہ سے ٹیڑی ہو جاتی ہیں ناخن ہم کاٹتے نہیں وہ آستہ آستہ وزن ناخنوں پر اوپر سے ٹانگیں گھٹنے ٹیڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ خاص کر کے جو فرش پہ جانور آتے ہیں ان میں یہ مسئلہ کافی زیادہ دیکھنے کو آتا ہے یہ تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسانتا ہی ہوگی اگر ویڈیو پسانتا ہی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سمارٹ فارمنگ کو سسکرائب کر لیں باقی بکری کے مطلق تمام پروڈکٹ لینے کے لیے آپ ہمارے فارم پہ تشریف لاسکتے ہیں جس میں ٹی ایم آر اور مختلف قسم کے بکریوں کے آئلے ہے جی اللہ حافظ جو اس وقت سکریم پہ نمبر چل رہا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں